مانی لانڈرنگ اس کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر پیسے کی ہیر پیر شامل ہوتی ہے اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق سالانہ عالمی جی ڈی پی کے دو سے پانچ فیصد کے برابر منی لانڈرنگ کی جاتی ہے یعنی ایک سو تیس سے تین سو بیس خرب روپے سالانہ جرائم سے حاصل شدہ اساسوں کو چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں ان میں شامل ہیں جائداد یا زیورات جیسی بیش قیمت اشیاء کی خریداری یا غیر واضح ملکیت بالی تہ در تہ کمپنیوں یا ٹرسٹس کا استعمال جو جائداد یا رقم کے اصل ذرائع کو روننا مشکل بنا دیتا ہے اس میں پیشہ بنانا افراد کا نادانستہ طور پر استعمال ہونا بھی شامل ہے جیسے کمپنیاں بنانے، جائداد خریدنے اور رقم کو مینج کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹس اور وکلا یہ وہ پیسہ ہے جو بجائے عام عوام کی مدد اور ضروری سہولیات کی فرہمی پر خرچ ہونے کے جرائم اور مجرموں کی مدد کے لیے جائز معیشت میں سے نکال لی جاتی ہے ان وجوہات کے پیشے نظر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان ایک مربوط اینٹی منی لانڈرنگ سسٹم عمل میں لائے چکا ہے جو بنیادی طور پر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے اس سسٹم کے تحت آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہر فرد اور کاروبار پاکستان اور عالمی معاشی سسٹمز کی ساکھ کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں منی لانڈرنگ کا مقابلہ کر کے حکام کاروبار اور عوام جرائم پیشہ افراد اور اداروں کے منافعوں اور ان کے لیے آسانیوں کو کم کر کے دنیا کو محفوظ بنا سکتے ہیں یہ یقینی بناتے ہوئے کہ جرم کا کوئی فائدہ نہیں موسیقی